السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریسنٹلی ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ہم شور کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کعبہ کے اوپر بیت اللہ کے اوپر پرندے جو ہیں وہ تواف کر رہے ہیں اور لوگوں نے مختلف قسم کے کمنٹس کیے کہ وہاں پر لوگوں کے تواف کو روک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج دیا اور پرندے تواف کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ پر تواف کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے اور اس ویڈیو کے اوپر بہت سے کمنٹس بھی لوگ کر رہے ہیں لوگ بہت سے شیئر بھی کرتے ہیں اور وہ سب دیکھنے کے بعد سبحان اللہ اللہ اکبر اور تمام کمنٹس اور تمام ان جذبات کا جو اظہار ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑھائی کا احساس ہوتا ہے تو یہ سب جب میں دیکھ رہا تھا تو ایک طرف تو یہ ہمارا احساس ہمارے جذبات ہیں اور دوسری طرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے اور یہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً اس فارم میں بھی دکھاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر وقت ایسی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں جن سے ایمان والے اور اکل والے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سون نوے ون نائنٹی میں فرمایا آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اکل والوں کے لئے بہت سے نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے لیکن اکل والے جو ہوتے ہیں وہ صرف اس طرح کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی ان کا ایمان نہیں بڑھتا بلکہ جب وہ اللہ کی پوری تخلیق کو دیکھتے ہیں تو اس تخلیق کو دیکھنے کی وجہ سے بھی ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور جب اس طرح کے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے تو اس کا نتیجہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بڑھی جب اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آئی جب ہمارا ایمان تازہ ہوا تو ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے تھی اگر اللہ کی عظمت بڑھی تھی تو پھر اللہ کی عطاعت بھی بڑھنی چاہیے تھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نشانی کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوا تو ایمان تازہ ہونے کی صورت میں ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت مزید بڑھنی چاہیے تھی تو سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا واقعی ہماری زندگی میں عملی طور پر کوئی تبدیلی آئی کیا جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اس نے یہ سب دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی جو پردہ نہیں کرتی تھی کیا اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا جو قرآن نہیں پڑھتا تھا کیا اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیشتا تھا کیا اس نے سچ بولنا شروع کر دیا جو غیبت کرتا تھا کیا اس نے غیبت کرنا چھوڑ دی جو ناچگانے میں اپنا وقت ضائع کرتا تھا کیا اس نے ناچگانہ چھوڑ دیا جو شراب کا عادی تھا چھوڑ دی جو زنا کرنے کا عادی تھا جو بوائیفرنڈ اور گرل فرنڈ والے ریلیشنشپس میں آپس میں تھے ان لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کے لیے اللہ کی عظمت کے لیے ان غلط تعلقات کو چھوڑ دیا تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری جو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ کی عظمت کا احساس جو دل میں ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ چینجز بھی آئی ہیں کیونکہ صرف یہ سب دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دینا ٹھیک ہے اس کا ایک عجر تو مل جائے گا سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ہمارے نام آمال میں نیکی لکھ دی جائے گی لیکن جو اصل مقصد ہے کہ سب دیکھنے کے بعد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانے اور پھر اس عظمت کی وجہ سے اللہ کی عطاعت کی طرف آئیں اور جب اس قسم کے ہم موجزات دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موجزات اس طرح کی چیزوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن میں اگر ملے یا نہ ملے ہمیں اس سے کوئی زیادہ ہمارے ایمان پر فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پر کوئی ٹوماٹر کاٹے گا تو وہ ٹوماٹر کی شکل میں اگر بیج سے کچھ لکھا ہے اللہ لکھا ہے یا محمد لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کا موجزہ ہے اگر کوئی بادل کی ایسی شیپ بنے گی کہ جس اس شیپ کی وجہ سے یوں لگے گا کہ اس شیپ سے اللہ لکھا ہے یا محمد لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے دیکھیں جی اللہ کا کیا موجزہ ہے کہ بادلوں کے بھی اللہ لکھا ہے یا درختوں کی کچھ ایسی فارمیشن نظر آتی ہے کہ اس طریقے سے درخت جو ہیں وہ کھڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے دیکھیں جی اللہ کی قدرت ہے اللہ کا موجزہ ہے یہ لیکن ایک موجزہ ایسا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزہ کہا اور وہ موجزہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہیں سی بخاری کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو موجزات دیئے جن کو دیکھ کر ان کے لوگ ان پر ایمان لائے اور مجھے جو موجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے جو کہ بذریہ وحی مجھ پہ نازل کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اصل موجزہ کیا ہے قرآن ہے اور یہ موجزہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے لیکن ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم واقعی اس موجزے کی طرف کبھی متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں کیا ہم نے واقعی اپنی زندگی میں اس موجزے کو اتنی اہمیت دی جتنی اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی کیا ہم روزانہ قرآن کو کھول کے پڑھتے ہیں کیا ہم اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں کیا ہم اسے روزانہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم جن موجزات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا واقعی وہ اصل میں موجزات ہیں جو ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے زندگی میں تبدیلی آئے گی یاد رکھیے کہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے ہمارے دین میں صرف بات کرنے سے جو ہے وہ آخرت میں نجات نہیں ملے گی ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنا ہوگا تب ہی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری آخرت میں نجات ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی بڑی کامیابی کو پہنچا تو اصل کامیابی وہ کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہیں یہ سب جو کچھ ہوتا ہے اس میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ بھی ظاہر ہے اللہ کے اس نشانی کو دیکھ کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں وہ واقعی وہ فیلنگ اطاعت فرمایا کہ ہم اس بڑائی کو بنے بیان کرنے میں اور اللہ کی عظمت میں اللہ کی اطاعت میں بھی آ جائیں لیکن اگر ہم صرف اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کے انجوائے کرتے رہے اور صرف اتنے الفاظ کہہ دینا کہ سبحان اللہ اتنا کہہ کے بس اس کے بعد اپنی زندگی اسی ڈھگر پہ چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی تو ہم نے اللہ کی دکھائی ہوئی نشانیوں سے حقیقت میں کیا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں دین کی صحیح احمد تا فرمائے اور جب بھی جس فرم میں بھی اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں انس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ اللہ ہمیں اپنا قرب تا فرمائے اور اللہ سبحانہ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے بارک اللہ علیہ وآلہکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ